بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو ہستا مسکراتا رکھیں آمین آج میں آپ کے لئے بہت ہی سپیشل اور یمی ریسپی لے کے آئی ہوں میں آج بنا رہی ہوں اور آج میں بنا رہی ہوں کریمی ریڈ ویلوٹ کےک جو بہت ہی مزی کا جو ہے جو ریڈی ہوتا ہے اور سب سے پہلے اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ہٹ کریں تاکہ میری ہر آنے والی نیو ریسپی سب سے پہلے آپ کو ملے ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم ڈرائی انگریڈینز کو چاند لیں گے اور یہ میں دو کپ میدہ جو ہے اس میں ایڈ کروں گی ون کپ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور دوسرا کپ بھی اس میں ہم جو ہے وہ ڈال دیں گے اور میدہ ڈالنے کے بعد اس میں ہم کوکو پورڈر شامل کریں گے ٹو ٹیبل سپون اور ان سب چیزوں کو ایک ساتھ آپ نے جو ہے وہ چاند لینا ہے اور ساتھ اب اس میں بیکنگ پورڈر ایڈ کروں گی ون ٹی سپون یہ ٹو ٹائم جو ہے میں نے ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون ایڈ کیا ہے آپ ٹوٹر ون ٹی سپون اس میں ایڈ کریں گے اور اس کو آپ نے اچھے سے جو ہے وہ چاند لینا ہے میدہ کوکو پوڈر اب ہمیشہ جو ہے وہ چھاند کی ہی استعمال کریں کیک بنانے کے لیے اور یہ دیکھیں میں اسے ریڈک کر لیا ہے اور اب جو ہے اس میں میں ٹو پینچ جو ہے وہ نمک ایٹ کروں گی اور نمک ایٹ کرنے کے بعد اسے مکس کر کے ایک سائٹ پہ رکھیں گے اس کے نیکس ٹیپ کی طرف آتے ہیں اس میں میں تین انڈے یوز کروں گی اور ون ایڈا ہاف کپ آئسنگ شوگر ون ٹوئنٹی گرام بٹر ون فورت کپ آئل منیلا ایسنس ون ٹی سپون اور فوڈ کلر ایٹ یوز کریں گے ون کپ جو ہے ملک ایٹ کریں گے ایک باول لیا ہے اس میں سب سے پہلے جو ہے میں بٹر ایٹ کروں گی اور بٹر ہمیشہ جو ہے روم ٹیمپریچر پہ ہی جو ہے ہونا چاہیے وہ آپ نے یوز کرنا ہے اور اس کو جو ہے آپ نے بیٹ کرنا ہے اس کو بیٹ کرنے کے بعد اب اس کے اندر آپ نے نیکس جو ہے وہ آئسنگ شوگر جو ہے وہ ایٹ کرنے ہیں اور ہاف کپ بھی جو ہے ہم اب ایٹ کر دیں گے اور اسے شامل کرنے کے بعد اگین آپ بیٹ کریں گے اچھے سے اور کیک آپ کا تب ہی اچھا ریڈی ہوتا ہے جب اسے بیٹ آپ بہت اچھے سے جو ہے وہ کرتے ہیں اور اب اس کے بعد جو ہے آپ نے اس میں انڈے شامل کرنے ہیں لیکن جو انڈے ہیں ہم ون بائی ون شامل کریں گے پہلے ایک انڈہ شامل کریں گے اسے بیٹ کریں گے اس کے بعد جو ہے آپ نے دوسرا انڈہ جو ہے وہ شامل کرنا ہے اور ابھی جو ہے دوبارہ سے انڈہ شامل کریں گے اس کو بیٹ کریں گے اور اسی طرح تیسرا جو ہے وہ ایک بھی شامل کر دیں گے اور اس کو بھی آپ نے بیٹ کر لینا ہے اور اتنا بیٹ کرنا ہے کہ یہ فلفی سا ہو جائے اور اس کے بعد ہم نیکس اس کا جو ہے سٹپ کریں گے یہ دیکھیں میں نے بہت اچھے سے بیٹ کر لیا ہے اب اس کے اندر ون ٹی سپون ونیلا ایسنس شامل کروں گے اور اس کے بعد اسے جو ہے اگین جو ہے ہم بیٹ کر لیں گے اب آپ نے اس میں آئل ایٹ کرنا ہے آئل ایٹ کرنے کے بعد آپ نے بیٹ بہت اچھے سے کرنا ہے اور اس کا جو امیزہ ہے وہ بہت فلفی ہوگا بہت جو ہے اچھا آپ کا کیٹ جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا اور یہ بہت ہی سمپل ریسیپیز ہیں جو آپ ایزی لی جو ہے گھر میں تیار کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا فلفی جو ہے یہ ریڈی ہوا ہے اب اس کے اندر جو ہم نے ڈرائنگ ریڈینس مکس کر کے رکھے تھے وہ اس میں شامل کریں گے آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو شامل کرنا ہے اور اسے سپیچولا کی مدد سے مکس کرتے جانا ہے یہ دیکھیں اب اس میں ریڈ فورٹ کلر جو ہے وہ ایڈ کر دوں گی اور بہت ہی پیارا جو ہے ریڈ بیلوٹ کیک کا جو ہے کلر آ جائے گا اور اسے اچھے سے آپ نے مکس کر لینا ہے اور اس کو مکس کرنے کے بعد اب اس میں میں ہاف کپ جو ہے دودھ شامل کروں گی دودھ شامل کرنے سے کیک بہت اچھا ریڈی ہوگا اور اس کا جو میں بیٹر ریڈی کر رہی ہیں وہ بھی بہت اچھا ریڈی ہوگا اور یہ دیکھیں میں نے بہت اچھے سے مکس کر لیا اور بیٹر بلکل ریڈی ہے اب جو ہے ہم اس کے نیکس ٹیپ کی طرف آتے ہیں اور مولڈ کو پہلے ہم گریس کر لیں گے اور جو اوون ہے پری ہیٹ ہونے کے لیے میں نے آن کر دیا ہوا ہے اور اب اسے میں نے گریس کر لیا ہے اب اس کے اندر جو ہے بیٹر میں نے ریڈی کیا تھا وہ ڈال دیں گے اور اس کو سیٹ کر لیں گے اسی طرح آپ جو ہے گھر میں بہت اچھے کیک ریڈی کر سکتے ہیں کہ آپ کو بھی گریس جانے کی ضرورت نہیں اور اسے میں نے سیٹ کر لیا ہے اور اوون بھی پری ہیٹ ہو چکا ہے اب اسے اوون میں بیک کریں گے 180 پر ہم بیک کریں گے 25 سے 30 منٹ کے لیے کیک جو ہے ہمارا بیک ہو چکا ہے ریڈ بیلوٹ کیک اور بہت ہی زبردست بیک ہوا ہے اور اب اسے تھنڈا ہونے کے لیے رکھتے ہیں گے ہم کریم ریڈی کریں گے کیک کے لیے بہت ڈیفرنٹ اور بہت لائٹ کریم ہوں گے جو لوگ بہت زیادہ ہیوی کریم کیک پر پسند نہیں کرتے اور یہ بھی کوئی لائٹ ہے جو فلیور کے لیے ہے بہت ہی مزے کی جو ہے کریم ریڈی ہوتی ہے اس کے لیے میں کریم چیز یوز کروں گے آئسین شوگر بٹر ویپنگ کریم وینیلا ایسنس اور جو ہے کنڈینس ملک یوز کریں گے سب سے پہلے وال میں جو ہے کریم چیز میں ڈال دوں گی اور اس کو بیٹ کریں گے اور ابھی جو ہے آپ نے اس کو بیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ اس میں بٹر شامل کریں گے پہلے ہم کریم چیز کو جو ہے وہ بیٹ کر لیتے ہیں اب اس میں بٹر ڈال دوں گے اور بٹر جو ہے اس میں میں نے 30 گرام دیا ہے اس کو بھی بیٹ کر لیں گے اور یہ دیکھیں یہ مکس ہو گیا ہے اب اس کے اندر آئسین شوگر ڈال دیں گے اور اسے بھی بیٹ کر لیں گے تاکہ یہ اچھے سے مکس ہو جائے اور کریمی فارم میں یہ ریڈی ہو جائے ونیلا ایزنز شامل کریں گے اور ونیلا ایزنز میں ہافٹی سپون جو ہے اس میں ایڈ کروں گے اور اس کو بیٹ کر لیں گے اور اس کے بعد اس میں کنڈینس میں شامل کرنا ہے 2 ٹیبل سپون اور اس سب کو اچھے سے بیٹ کرنا ہے اور یہ کریمی فارم میں جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا اور بہت ہی یمی جو ہے ہماری کریم ریڈی ہوگی اور اب اس کے اندر ہم جو ہے 100 ایمیل ویپنگ کریم جو ہے وہ ایڈ کریں گے اور 100 ایمیل جو ہے وہ نے بیپنگ کریم ایڈ کی ہے اس کو آپ نے بیٹ کر لینا ہے اچھے سے اور بہت ٹیسٹ ہی ہے یہ کریم جو ہے ریڈی ہوگی اگر آپ اس میں چوکلیٹ ایڈ کر لیں آپ چوکلیٹ پلیور بھی ایڈ کر سکتے ہیں وہ بہت جو ہے اچھا ریڈی ہوتا ہے اور یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہونا شروع ہو گئی ہے اور جس طرح کی مجھے کریم چاہیے یہ ریڈی ہے اور اس میں جو چیز کا فلیور ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے اور اب کی کو موڈ میں سے جو ہے نکال لیں گے یہ ٹھنڈا ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں بھائی بہت ہی سبردست ہمارا ریڈ ویڈر کی جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اور اس کی سائیڈ ٹرم کر لیں گے اور اب اس کے اوپر جو ہم نے یمی سی کریم ریڈی کی ہے وہ سپریڈ کریں گے اور بہت ہی سمپل میٹھر ہے کریم بھرانے کا یہ سب چیزیں آپ کے در زیادہ چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں اور کریم آپ کو اسی بھی یوز کر سکتے ہیں اور کریم جو ہے ساری اس کے اوپر ڈال کے اس کو جو ہے سپریڈ کریں گے اور اس میں جو چیز کا فلیور ہے وہ بہت زبردست ہے اور اسی طرح آپ نے جو ہے اسے کریم کو سیٹ کر لینا ہے اور اگر اسے آپ سیٹ کرنے کے بعد 10 سے 15 منٹ تک آپ فریڈ میں رکھیں تو بہت اچھے سے سیٹ ہو جاتی ہے اور اسے جو میں گارنش کروں گی اور میں کیک کا ہی جو ہے کیک کی اوپر جو ہے میں نے ہاتھوں سے کرش کر کے کیک کو اس کے اوپر ڈال دیا ہے اور سائرز پہ بھی کیک کا ہی لگایا ہے میں نے اور اوپر پستاجو پوڈر میں نے ڈال دیا ہے اور بہت ہی مزے کا ہمارا کریمی ریڈ ویلوڈ کیک جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اور ابھی آپ کو میں ٹرائے کر کے بتاتی ہوں یہ کتنا ٹیسٹی اور یمی سا ہمارا کریمی ریڈ ویلوڈ کیک ریڈی ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں بھئی کتنا سوفٹ ہے اور اس کا جو ٹیسٹ آپ کو چیک کر کے بتاؤں گی بہت ہی مزی اس کی کریم بہت ٹیسٹی لگ رہی ہے اور آئی ہوپ آپ کو یہ بہت پسند آئے گا اور آپ نے ٹرائے کر کے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ میری ریسیپی کیسے لگی اور اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگے تو اسے لائک کر دیں اپنے پیملی پرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور ایک پیاری سی دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گی اللہ تعالی ہمیں ہمارے والدین کو اور مسلمان جہاں بھی آباد ہیں انہیں سلامت رکھے ہر طرح کی تکلیف سے بجائے ہماری وطن کو سلامت رکھے اپنی بہت سائے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ